بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویورز کیسے ہیں آپ ویورز آج کل جو ایک بہت نام سنا جا رہا ہے وہ ہے جی ملائی بوٹی سموسا اور ملائی بوٹی رول تو آج میں نے بنائے ہیں جی ملائی بوٹی رول تو یہ زبردست اور مزہدار سے رول جونسی ہے نا میں آپ کو سکھانے لگی ہوں تو چلیں ان مزہدار رولز کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے چکن یہ میرے پاس آدھا کے جی بونلس ہے جس کے میں نے کیوبز کاٹ لی ہیں اب ان بونلس میں میں نے جو چیزیں ڈالنی ہیں وہ ہے نمک لال مرچ کالی مرچ زیرہ پاودر گرم مسالہ پاودر اور سفید مرچ وائٹ پیپر یہ چیزیں میں چکن میں مکس کر لوں گی اور اس کے بعد میں ایک لیمو لوں گی اور اس ایک لیمو کو چوڑ کے اس کے بیج نکال کے تو یہ میں لیمو کا جو رسہ یہ بھی میں اس اپنے چکن میں ایٹ کر لوں گی لیمو کے رس کو ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس ڈالنا ہے ادھرک لسن کی ایک ٹیبل سپون بھر کے ادھرک لسن ہے اور یہ ہری مرچ ایک ٹیبل سپون کوٹ کے ڈال دی ہے اس کے بعد یہ ایک کپ کے قریب دہی ہے یہ ایک کپ دہی اس میں چلا جائے گا اور ایک کپ دہی کے بعد ایک کپ ہی اس میں کریم جونسی ہے وہ چلی جائے گی اب ہم ایک پین لیں گے جس میں ہم نے کوئی آئل نہیں ڈالنا اور تقریباً پندرہ بیس منٹ کی میری نیشن کے بعد جونسی ہے نا یہ چکن ہم نے اس پین پر ڈال کے پکا لینا ہے تو پلیٹ میں اس میں برتن میں جتنا مسالہ تھا وہ دہی اور کریم کا سارا اس میں ڈالنا ہے ضائع نہیں کرنا کیونکہ اسی نے اس چکن کو جوسی اور ٹیسٹی بنانا ہے اچھا اور دوسری بات یہ کہ اس کو کبھی بھی تیز آگ پہ نہیں پکانا کیونکہ جو کریم ہے نا وہ فوراں جل جائے گی تو اس کو ہم نے ہلکی آگ پہ بس اس طرح پکاتے رہنا ہے دس پندرہ منٹ ضرور لگ جائیں گے لیکن چیز کا ٹیسٹ خراب نہیں ہوگا اس کو اس طرح ہلاتے جائیں گے تاکہ جو اس کی میری نیشن میں دہی ہے اور کریم ہے وہ اچھی طرح ڈرائے ہونا شروع ہو جائے تو اس کو ہم نے اس طرح پکاتے رہنا ہے ہلکی آگ پہ جہاں سے لگے کہ ببل بن رہے ہیں وہاں سے چمچ چلانا ہے تاکہ جلے نا کریم جل جائے نا تو اس کا ٹیسٹ عجیب سا کروا ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے رولز یا سموز سے بلکل ہی ٹیسٹ خراب ہو جائے گا ان کا تو یہ لیں جی دیکھیں یہ خوشک ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو اس طرح چمچ چلا چلا کے ہم نے سارا چکن جونسا یہ خوش کر لینا ہے اب اس کو ہم چولے سے اتار دیں گے اور اتارنے کے بعد ہم نے اس کو نا ٹھنڈا کر دینا ہے اچھی طرح ٹھنڈا کرنے کیونکہ ابھی جو ہم نے اس کے اندر دوبارہ اور چیزیں ڈالنی ہیں وہ چیزیں اگر گرم میں ڈال دینا تو یہ پھر خراب ہو جائے گا تو چلیں جی یہ خوشک ہوتا ہے تو میں بتاتی ہوں کہ آگے اس میں اور کیا ڈالنا ہے یہ لیں اب اس کو ہم کر رہے ہیں ٹھنڈا اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے دیکھیں اس میں دھوہ نکل رہا ہے بلکل اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے جیسے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس میں ہم نے کریم جونسی ہے وہ اور ڈالنی ہیں جو پہلی کریم تھی وہ پک چکی ہے اور اس نے بوٹی کے اندر جونسی تھی نا وہ مزیدار سا جونسا تھا وہ کر دیا تھا اب ہم ایکسٹر جونسی کریم ہے وہ اس میں ڈالیں گے تو یہ میرے پاس ایک دو سو ایمیل والی کریم ہے یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور آدھی تقریباً دو تین چمچ کے قریب میں اس میں میونیز بھی ایڈ کر دوں گی اور ان دونوں چیزوں کو ہم مکس کر دیں گے یہ ٹھنڈے چکن میں ڈالنا ہے گرم میں ڈالیں گے تو میونیز بھی اور کریم بھی دوبارہ جونسی ہے وہ پیگل جائے گی گرمی سے پھر وہ پانی چھوڑ دے گی تو ہمارا جونسا یہ مکسچر ہے یہ سارا خراب ہو جائے گا ہم نے اس کو کریمی بنانا تھا اس لیے ہم نے اس کو تھنڈا کر کے اس میں کریم ایڈ کی ہے تو یہ جی ہمارا مکسچر ریڈی ہو گیا ہے اس کے چاہے آپ سموسے بنائیں اس کے چاہے آپ رول بنائیں تو میں آج رول بنا رہی ہوں تو لیں گے جب سب سے پہلے ہم رول پٹی لیں گے ایک رول پٹی نا یہ بری بنائی چکور ملتی ہے اس پہ ہم جو سب مکسچر بنایا ہوا ہے یہ ڈالیں گے اور جو ہم نے میدے اور پانی کی ایک سلری بنائی ہوئی ہے وہ ہم سلری دونوں سائٹ پہ اس کے لگا دیں گے میں یہ ویڈیو ایک ہاتھ سے بنا رہی ہوں اور ایک ہاتھ میں میرے موبائل ہے تو اس لیے میں ذرا فولڈنگ کے لیے مجھے کافی ایشو ہو رہا ہے میں نے بیٹی کو بلائیا ہے تو جب تک وہ آتی ہے میں تب تک ایک رول جونس ہے نا وہ کم از کم بنائی لوں گی یہ دیکھیں اب ہم نے کرنا کیا کہ اس والی سائٹ سے اس کو ایسے اٹھا کے تو فولڈ کرنے یہ اس طرح فولڈ کرنے اور پھر آگے پھر بزید سلری لگا کے تو اس کو بند کر دینا ہے اس طرح جب میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں کہ میں نے کیسے کیا یہ دیکھیں میں بتاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ میں نے رول پٹی پکڑی اور جو تھوڑ مسالہ جونسا تھا اس کا چکن کا یہ میں نے اس طرح رکھا اس کے سینٹر میں اس کو پھلا لیا اچھی طرح یہ بہت رچ اور وہ روسی ہے نا یہ فیلنگ ہے تو اس لیے تھوڑی ہی ڈالیں تو زیادہ اچھی لگتی ہے یہ اس طرح اس کو فولڈ کر دیا اور ادھر سے اس طرح اٹھایا انگلی رکھ کے ساتھ یہ پریس کیا یہ اس طرح پریس کیا اور لاسٹ میں ہم نے یہاں اس کی سلری لگائی اور اس کو پھر دوبارہ فولڈ کر لیا یہ دیکھیں یہ ایسے اس کو کر کے یہ فولڈ کر دی تو یہ لے جی زبردست سے رول جونسیاں بن گئے ہیں آپ چاہیں تو ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ فوراً استعمال کرنا چاہیں تو آپ فوراً بھی فرائی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو کچھ رول فرائی کر کے دکھاتی ہوں باقی میں نے جونسیاں تھے وہ فریز کر دی ہیں تو یہ لے جی ہلکے گرم گھی میں میں نے وہ رول ڈالے ہیں اور جب تک وہ کرسپی ہو جائیں گے اچھی طرح تو میں ان رولز کو فرائی کروں گی یہ دیکھیں جی زبردست سے رول جونسیاں وہ بن رہے ہیں تو یہ بہت ہی مزدار رول ہیں لیکن جو سموسے بنے تھے نا تو سموسے بہت ہی مزدار تھے کیونکہ اس میں کوانٹیٹ تھوڑی ڈلتی ہے تو زیادہ کوانٹیٹ جونسی تھی نا وہ بھی مجھو کہ اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں دے رہی تھی کہ کوانٹیٹ تھوڑی ڈالیں گے فیلنگ کی تو زیادہ مزدار بنیں گے چلے جی میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں گے اور یہ ملائی بوٹری سموسا رول بنا کر مجھے ضرور بتائیں گے